اسلام علیکم سباس بس کلاسس میں آج ہم انشاءاللہ ہیدرابادی شادیوں میں بننے والا زبردست بادامی چیکن بنائیں گے جو ہم سرف کریں گے پودینہ رائز یا منٹ رائز کے ساتھ ان دونوں کا کمبینیشن بہت زبردست لگتا ہے تو اسے بنانے کے لئے ہم آدھا کپ سوکھا ناریل لیں گے دیکھیں اس کھوپرے کو میں نے اس طرح کٹ کر کے رکھا ہے اور یہاں پر آدھا کپ خشخش ہے خشخش اور کھوپرے کو یعنی سوکھے ناریل کو ہم بھون لیں گے تو سب سے پہلے ہم خشخش کو دھیمی آنچ پر بھون کر نکال لیں گے اب اسی پین میں تھوڑا سا تیل ڈالیے تیل گرم کیجئے اور اس کے بعد آپ اس میں یہ سوکھا ناریل بھی فرائے کر کے نکال لیجئے سوکھے ناریل کو بھی ہم اسی طرح سے فرائے کر کے نکال لیں گے اس طرح اگر تیل میں فرائے کریں گے تو یہ بہت اچھا فرائے ہو جائے گا ان دونوں کو تھنڈا کر کے مکسر کے جار میں ڈالیے پہلے سوکھا پیسی پھر اس کے بعد پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیجئے یہاں ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے پھر آدھا کپ کاجو لیجئے اور آدھا کپ بادام لیجئے اسے پہلے سوکھا پیسیے پھر اس کے بعد اس میں پانی ڈال کر پیسٹ بنا لیجئے اسی طرح سے ٹھیک ہے بلکل باریک پیسٹ یہاں ایک کلو چکن لیا ہم نے اسے دھونے کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون وینیگر ڈالیے اور دو ٹیبل سپون گرین چیلی ساوس ڈال دیجئے اور دو ٹیبل سپون ریڈ چیلی ساوس ڈال دیجئے اور دو ٹیبل سپون سویا ساوس ڈال کیجئے چاٹ مسالہ ون این ہاف ٹی سپون ڈال کیجئے اور ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن پیسٹ ڈال دیجئے نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے اور ایک ٹیبل سپون موٹی کٹی ہوئی کالی مرچ ڈالیے پانچ ہری مرچوں کو چیر کر ڈالیے اور یہ جو مسالہ پیسٹ ہے یعنی کھوپرا اور خشفش پیسا ہوا ہم نے ڈالا اور ساتھی یہ کاجو بادام پیسے ہوئے ڈال دیے بہت سمپل ہے اسے بنانا بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور ایک کپ دہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیے اور ہاف ٹیبل سپون چکن مسالہ پاورڈر ڈال دیجئے ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کیجئے اور اسے کم سے کم دو گھنٹے رکھئے آپ چاہیں تو اسے ایک رات بھی رکھ سکتے ہیں ایک رات اگر رکھیں گے تو چکن بہت اچھی طرح سے نرم بنے گا اور مزیدار بنے گا اب تیل گرم کیجئے اور اس میں ایک بڑی اسی پیاس کو کٹ کر کے ڈالیے اور فرائی کیجئے یہ دیکھیں اگر پیاس بڑی ہے تو ایک لیجئے ورنہ آپ دو پیاس فرائی کیجئے اس کے بعد یہ میرینیٹڈ چکن آپ اس میں ڈال دیجئے اور اسے اچھی طرح سے پکانا شروع کیجئے اچھی طرح سے ہم اسے پکائیں گے اور بیچ بیچ میں چمچھ ہلاتے رہیں گے تاکہ نیچے داغ نہ لگے کیونکہ اس میں کاجو وحیرہ ہے تو بہت جلدی یہ نیچے تلے کو لگ جاتا ہے داغ لگ جاتا ہے اب ڈھاک کر دھیمی آنچ پر کچھ دیلی سے پکائیے ہمیں اسے بہت اچھی طرح سے پکانا ہے جب تک یہ مسالہ اچھی طرح سے نہ پکے چکن گلنا چاہیے اور اوپر سے اس طرح سے تیل چھوٹنا چاہیے تب تک ہم اسے پکائیں گے جب اوپر تیل چھوٹ جائے گا مسالہ گل جائے گا پک جائے گا چکن گل جائے گا تب ہم اس میں ہرادنیا پودینہ اور ہریمچ کو چیر کر ایڈ کر دیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے یہ ہمارا بادامی چکن اب بند کر تیار ہے دیکھیں بند گیا ہے اب ہم اسے ڈھاکیں گے اور ایک دو منٹ اور پکا لیں گے تو گیاز کا فلم بند کیجئے اسے سرب کیجئے اور سرب کرتے وقت آپ اس پر ڈالیں گے تھوڑی سی اناردانی تاکہ اس میں تھوڑا سا اور فلیور آ جائے اور اس کے بعد آپ اس پر ڈال دیجئے یہ کٹے ہفے بادام اور تھوڑا سا پھرا دھنیا اور پودینہ بھی اس پر گارنیشن کے لئے ایڈ کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ بادامی چکن اب بند کر تیار ہے اب اس گرما گرم بادامی چکن کو ہم سرب کریں گے فریش پودینہ رائز کے ساتھ ان دونوں کا کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بادامی چکن ہوتا ہے تھوڑا سا سپائسی اور یہ پودینہ رائز ہوتے ہیں بہت ہی فریش فریش تو ان دونوں کا کمبینیشن بہت اچھا لگے گا یہاں ہم نے پودینہ لیا ٹو اینڈ ہاف کپ یعنی دھائی کپ پودینے کی پتیاں لی ہیں ہم نے اسے بلکل باریک چاپ کر لیجئے بس اس طرح سے ہمیں پودینہ چاپ کر لینا ہے تو ہم نے یہ پودینہ چاپ کیا اب تیل گرم کیجئے اور اس میں دو ٹیبل سپون زیرہ ڈال دیجئے اور کڑی پتہ ڈال دیجئے تھوڑا سا اور اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون ادھر گلیسن پیسٹ ڈال دیجئے اور یہاں ہری مرچیں ڈال دیجئے تین سے چار ہری مرچوں کو چیر کر ٹکڑے کر کے ڈالیے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے فرائی کیجئے بہت زیادہ براؤن نہ کیجئے اور اس کے بعد اس میں پکے ہوئے چامل ایڈ کیجئے یہاں ہم ایک کیلو چامل اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے ایک کیلو چامل ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے بلکل باریک کٹا ہوا پودینہ اور اسے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے یہ پودینہ کا فریشنیس بہت ہی اچھا لگتا ہے ریسیپی اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ریسیپیز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں تو اب ہم اس پودینہ رائس کو سر کریں گے اس چکن کے ساتھ تو بہت ہی زبردستی یہ ریسیپیز ہماری تیار ہیں ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہاں اس ریسیپی کے بارے میں اپنی رائے ضرور لکھئے انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ سباس بیس کلاسس